جس کو نبی کیا ساتھ ملے وہ بھی معمولی خاتون ہے ہر نبی نے شادیوں کی ہر نبی نے نکاح کیے پر میرے نبی کی ایک دیگم ایسی ہے جس کا نکاح میرے اللہ نے خود کیا نہ وقیل نہ گواہ نہ کوئی نہ کوئی ایجاب نہ قبول جس کے بغیر نکاح ہوئی نہیں سکتا ایجاب و قبول کے بیرے نکاح نہیں ہے اور یہاں حضرت زینب بنت جہاش وہ خاتون ہیں جن کا آسمانوں سے حکم آ رہا ہے فَلَمَّا قَبَعَ زَيْدٌ مِنْهَا وَقَرًا زَوَجْنَا کہا جب 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 زید کا معاملہ ختم ہو گیا عدد پوری ہو گئی تلزید میں ہر سے نکاح تھا طلاق عدد ختم تو میرے اللہ نے کہا ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا نہ ایجاب نہ قبول نہ وکیل نہ گواہ ہمارے دوست زیدہ رفاق صاحب منڈی بہو دی کہ ہم کٹھے چلتے رہے پندرہ دن پندرہ دن تو ان کے ساتھ ایک کنڈیکٹر رہتا تھا اس کا نکاح ہونے لگا کنڈیکٹر ساری زندگی پاس تو چلو جی کھلو گو جی آنڈ دیو جی جانڈ دیو جی تو مولی صاحب نے اس سے کہا فلانے کی بیٹی اتنے محرمت تیرے نکاح میں دی تو انہیں قبول کیو وہ کہنا کہ آنڈ دیو یہ صحیح سنا رہو لطیفہ حقیقت سنا رہو کنڈا جی آنڈ دیو تو اس کا بھائی پاس پڑ یوں کونی مولی بھائی کیا کرا کرا کنڈا جی جان دیو پھر ادن کو کونی مولی بھائی کیا کرا کرا کنڈا اچھا نیجی میں سارے اندھی مرسی ہیں اب نکاح ہوگا میں نے قبول کیا یہ جب تک نہ ہو نکاح نہیں ہے اور یہاں میں ایجاب نہ کن زوجنا کہا زوجنا کہا میں نے نکاح کر دیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ فخر فرمایا کرتے تمہارے نکاح زمین پر میرا آسمان پر ہو اور اس پر ولیمہ کیا حضرت زینب نے خود اتنا بڑا ولیمہ تھا کہ سارے مدینے کو کھانا کھلایا گیا ہاں میرے نبی نے سادہ بھی کیا ترمیانہ بھی کیا پھر تکلق بھی کیا امت میں تین طبقات قریب ہیں ان کو بھی طریقہ دیا متوسط ہیں ان کو بھی طریقہ دیا مالدار ہیں ان کو بھی طریقہ دیا ہمارے دیندار طبقے میں ذرا سا کوئی تکلق وہ کہتے بڑھائی سراب کیا بہت فضول خرچے کی مالدار طبقے میں جب تک لڑکیاں نہ ناچیں شراب نہ چلیں زنا نہ ہو وہ کہتے شادی کوئی یہ بھی کوئی شادی ہے وہ بھی بدوقت ہیں کہ اللہ کے دیوے رزق کو اللہ کی دیوے خوشی کو یوں اس کی نافرمانی کے ساتھ برباد کر رہے ہیں تو یہ حلاقہ تو بربادی ہے میرے نبی نے بڑی سادگی سے نکاہ حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ خود ان کو ماں باپ حضور کے گھر چھوڑ کے آگے دلہن کو لینے آپ نہیں گئے دلہن خود چل کے خامل کے گھر آگے یہ طریقہ بھی موجود ہے بڑا سادہ ولیمہ ہوا ایک ایک گلاس دودھ آپ نے سب کو پھلایا ولیمہ ہو گیا حضرت انہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح پر دعوت ولیمہ ہوئی تو حضرت انہیں سلمہ نے سالن ولیمہ کا خود بنایا خود پکایا سالن ہوا روٹی ہوئی تھوڑا سا تکلق ہو گیا حضرت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے نکاح فرمایا تین دن ولیمہ کیا تین دن لیکن ولیمہ بڑا سادہ تھا کہ ابھی آپ نے اپنے روٹی لے کر میرے دسر خان پر آ جاؤ ہر آدمی آپ نے روٹی لے کر آتا رہا اور کھانا چلدرہ پر تین دن ہوا تو تھوڑا سا تکلق بھی دکھا دیا تھوڑا سا تکلق بھی دکھا دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ولیمہ کو انتہائی اور تکلق فرمایا کہ مدینہ کی عبادی تین ہزار سے کم نہ تھی سب کو روٹی کھلے تو یہ سارے راستے موجود ہیں سارے راستے موجود ہیں خرافات نہ ہو خرافات نہ ہو تو تکلق بھی سنت ہے خرافات نہ ہو سازگی بھی سنت ہے اور درمینہ درجہ بھی سنت ہے یہ سارے مالداروں کو پابند کرنا کہ تم غریبوں کی طرح کرو غریبوں کو پابند کرنا تم قرضہ اٹھاؤ یہ نہیں ہو سکے گا یہ نہیں ہو سکے گا مناف فرمانی نہ ہو موسیقی نہ ہو لڑکیاں نہ ناچیں شراب نہ چلے تو پھر چاہے سارے ملتان کا غریبہ کر دے سنت ہے حضرت عشر میں کیسے رسیلہ طلالوں میں حضرت عبدالقر صدیق کی بیٹی سے کرشتہ مانگا وہ نے مسجد میں نکاح کر دیا وہاں سے اٹھے اور سیدھا منڈی چلے گیا اونٹوں کی منڈی جتنے اونٹ کھڑے تھے سفی جا کے ٹانگیں کھڑ دیں لوگوں نے کہا اشت پاگل ہو گیا اشت سیگانہ ہو گیا سب کی ٹانگیں کھڑ کر کہہ لے گا ہاں بھائی زبا کرو اور جو چاہے گوشت اٹھا کے لے جاؤ میں مصافر ہوں اس نے ذرا تکلق کم کیا ہے اگر میں یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا ولی مقاب یہ سارے آپ نے حضرت صفیہ کا مہری کو نہیں رکھا آزادی امہ باقی امہ حاضر مومنین کا مہر ساڑھے چار سو پانچ سو درہم چار سو درہم دونوں طرح کی روایت ہے چار سو درہم پانچ سو درہم چار سو پانچ سو درہم آج کا کچھ دس پارہ ہزار روپے بن گا ہے آپ نے حضرت امہ حبیبہ سے لگاہ کیا اس کا مہر رکھا چار سو دینار چار سو دینار سونا بارہ ہزار روپے اگر طولہ ہو تو چار سو دینار ساڑھے سولہ لاکھ روپے بناتا ہے میں نے حساب کیا کہ کیونکہ ایک دینار ساڑھے چار ماشر سونے کا ہوتا تھا اور اس کا طولے بنا کر ضرب دیں تو ساڑھے سولہ لاکھ روپے مہر بنا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی آپ نے نہیں عدد کیا تھا روکا نہیں اتنا مار کیوں رکھا ہے نہیں روکا امت کو ساری رانے سے جا دی سارے راستے بتا دیئے غصت پیدا فرمائی تنگی نہیں پیدا فرمائی غصت پیدا فرمائی میرا دین آسان ہے خام خام شکت اٹھانا مطلوب نہیں ہے